الحمدللہ میں ہمارے ساتھی سے گزارش کروں گا رضا احمد خان سے قرآن اور آپ کو گرامر کی پریکٹس کرائیں درابہ اور ظلمہ دونوں افعال کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو سب سے پہلا فیل ہے جس کے ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذرابہ ذرابہ یعنی کہ اس نے مارا تو ترجمہ کیجئے ناظرین آپ بھی ترجمہ کرتے رہیے اشاروں کے ساتھ ٹھیک ہے پریکٹس کرتے ہیں ترجمہ کیجئے ذرابہ 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 ذرابت 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 ذرابنا یعنی یعنی تضربون تضربون اعنی نظرب اضرب مارا اضربو مارا لا تضرب مارا لا تضربو مارا ذارب مارا مضروب مارا ذراب مارا ہوا ذرابہ یا تضربت ہوا یذربو ہیا تضربو داوی نفوسنا اسلام علیکل ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سناؤلہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس تیوی اڑگو لمحہ تکریہ دوپٹر زادر کے ساتھ کیا اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا آج دنیا میں اسلام سے متعلق سب سے عام غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا لیکن مشہور ہسٹورین بلیسی اولیری کی رائے مختلف ہے اس میں کتاب اسلام ادھ کاؤس روڈ کے صفحہ نمبر آج نے کہا ہے تاریخ نواہ ہے کہ جنوبی مسلمانے نے ساری دنیا میں پھیل کر تلوار کی لوگ پر پھرائے ہوئی قوموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا یہ ایک نہایت خیو دنیا ایک جھوٹی داستان ہے جو تاریخ مکنے والوں نے ہمیشہ بھائی شرک نہیں توحید گذات نہیں سنت نفرت نہیں محبت شیخ مقیم فیضی حالات کے تقاضوں کو سمجھ آج بنیو انسان کو پہلے سے کہیں زیادہ دین رحمت کی ضرورت ہے دین رحمت اگلا پروگرام بیس ٹی وی اردو پر اگلی راؤنگ میں صرف عربی کی پیکٹیس کریں گے ضربا ضربا ضربت 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 ضربنا یزرب یزربون تضرب تضربون اضرب نضرب اضرب لا تضرب ضرب مضرب ضرب ایک بار اور اس کو دوہر آتے ہیں ضرب ضرب ضربت ضربت ضربنا یزرب یزربون تضرب تضرب اضرب نضرب اضرب لا تضرب لا تضرب ضرب مضرب ضرب ضرب ہوا ضربا یزرب یزرب اب میرے ساتھ دور آئیے سب لوگ ایک آواز میں ناظرین میرے ساتھ پیکٹیس کیجئے ضرب دربو ضرب ضربت 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 ضرب ضربنا یزرب یزربون تضرب نظرب اضرب اضرب لا تضرب لا تضرب ضرب مضرب ضرب ہوا ذربا ہیا ذربت ہوا یذربو ہیا تذربو آئیں یہ دوسرے فعل کی پریکٹس کرتے ہیں ظلم ظلم یعنی اس میں ظلم کیا تو ترجمہ کیجئے ظلم ہم سب سے ظلم کیا ظلمت آم نے ظلم کیا ظلمت آم نے ظلم کیا ظلمت میں نے ظلم کیا ظلمنا ہم سب سے ظلم کیا یظلمو وہ ظلم کر رہا ہے یظلمون تظلمو آپ سب ظلم کرتے ہیں اظلمو نظلمو ہم سب ظلم کرتے ہیں اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم ظلم کرتے والا مظلوم ظلم ہوا ظلمہ ہی ظلمت ہوا یظلمو ہی تظلمو اگلے راؤن میں صرف عربی کی پرکس ہوگی میرے بعد دوہر آئیے آپ لو ظلمہ ظلمو ظلمتا ظلمتم ظلمتو ظلمنا یظلمو یظلمونا تظلمو تظلمونا اظلمو نظلمو اظلم اظلمو لا تظلم لا تظلمو ظالم ظالم مظلوم ظلم ظلم ہوا ظلمہ ہی ظلمت ہوا یظلمو ہی تظلمو آشاءاللہ اللہ خیر تو آپ نے گرامر کی پریکٹس کر لی الحمدللہ اب ہم آتے ہیں نکتہ تعالیم کی طرف ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ ہم کو عربی زبان کے الفاظ سیکھنا ہے انس کے معانی یاد کرنا ہے تو جتنے ٹیکنیکس جتنے وسائل ہیں اس کو استعمال کریں مثلا پہلی بات سب سے یہ کہ آپ کو کنفیٹنس ہو کہ میں سیکھ سکتا ہوں یہ سب سے اہم ہے چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہو جائے اس لیے کہ اگر آپ ساٹھ سال کے بھی ہو گئے تو تین پرسنٹ جو ہے آپ کے سرز دماغ کے مرتے ہیں اور مشکل سے آپ پانچ پرسنٹ ایسے استعمال کرتے ہیں دماغ تو آپ کے پاس دماغ ہے کافی طاقتور ہے نمبر ایک نمبر دو اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو آپ لوس کریں گے نمبر تین خوب بجلیا چمکا یہ یعنی بجلیا چمکا نہ یعنی جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو دماغ کے کئی سلز کی شاخیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو ملنا میں اس کو بجلی کہہ رہا ہوں تو یہ ملنا جو ہے اس علم کا اس آواز کا یا احساس کی ایک نشانی دماغ میں اور وہی اس کی رجسٹری ہے اور اسی سے دماغ یاد رکھتا ہے تو جب ہم بولیں گے تو ایک بجلی چمکی کی سنیں گے تو ایک دیکھیں گے بتائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کییں گے اسی طرح سیدھے دماغ کا استعمال کیجئے بڑا اور کلر فل سوچئے رنگین سوچئے اسی طرح دوہرانے کے سسٹم کا بھی لحاظ کریے کہ نیکسٹ آور نیکسٹ ڈے نیکسٹ ویک ایک گھنٹے کے بعد ایک دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد چونکہ ہم کئی الفاظ سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے آسانی کے لیے آپ کو تقریبا اس سے پہلے چھے ہم وقس بتائیں سارے کے سارے ہم وقس آسان ہیں جیسے دو تلاوت کے دیکھ کر قرآن سے پڑھنا پانچ منٹ کلے کم از کم دن میں یہ تو اللہ تعالیٰ کا عمر کا ہمارا نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر عادت نہیں ہے تو آپ شروع کریں اس سے کم از کم پانچ منٹ کیسے بھی بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تلاوت کریں پانچ منٹ مصحب دیکھ کر اور چلتے پھٹتے کم از کم پانچ منٹ اپنے حافظے سے آپ آفیس کو جا رہے ہو گھر پہ جا رہے ہو مسجد پہ جا رہے ہو قرآن کی تلاوت کیجئے اور خاص کر ان صورتوں کی جو آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں سمجھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ ایک ایک لفظ پہ زور دیجئے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ انہیں اذکار کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ دروت پر سکتے ہیں دروت کی کافی فضیلت ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وغیرہ اس میں ہم ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے نماز جو ہم پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم آپ کو قرآن بھی سکھا رہے ہیں اس میں ہم عام طور پر اللہ ماشاءاللہ جرم کرتے ہیں مثلا پرپر مشین کی طرح پڑھتے ہیں اگر آپ فرض کیجئے مینجر ہوں اور آپ کے ماتحت کوئی کام کرتا ہو وہ آپ کی آفیس میں آئے اور کہے کہ سر میں دس سال سے کام کروں مجھا آج کی چفتی جائیے تمیز ہے عدل ہے بات کرنے نہیں آتا اور ہم اللہ تعالی کے سامنے کھا رہے ہیں اور اس سے اسے بات کرتے ہیں